جتنے حروفوں اس کو آپ نے ذرب دینی ہے اکی سے ابھی آپ نے اپنے ماتھے پر اپنے دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں رکھ کر اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور یاد رہے عمل کی دوران آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے ورنہ محبوب پاگل بھی ہو سکتا ہے ہر عمل کا ایک حساب ہوتا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے جتنے محبوب کے لفظ ہیں اس کے نام کے اتنی آپ نے زکاة دینی ہے مثال کے طور پر اس آپ کے محبوب کا نام ماریا انجم ہے اگر لڑکی کر رہی ہے تو وہ ظاہری بات ہے لڑکے کا نام لکھے گی یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں آپ کی محبوبہ کا نام ہے ماریا انجم پورا نام لکھنا ہے اس کا چاہے اسے لمبا نام ہوگا پورا نام لکھیں گے آپ نے اس کے نام کے سارے حروف گل لینے ہیں مطلب یہ میم ایک حروف ہو گیا علف ایک حروف ہو گیا رہ تین حروف ہو گئے یا چار حروف ہو گئے ٹھیک ہے یہ پانچ یہ چھے نون چھے اور یہ جیم سات اور میم آٹھ اس نام کے ٹوٹل آٹھ حروف ہیں ٹھیک ہے جتنے حروفوں اس کو آپ نے ضرب دینی ہے اکی سے ٹھیک ہے جب آپ اکی سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب آئے گا ایک سو اٹھا سٹ ٹھیک ہے یہ آپ جواب آئے گا یہ آپ نے زکاة دینی ہے ٹھیک ہے ایک سو اٹھاٹ روپے آپ نے زکاة دینی ہے چاہے آپ کسی غریب کو دے دیں یا مسجد میں دے دیں زکاة آپ نے عمل کرنے سے پہلے رہ کرنی ہے جو بھی بندے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری پیاری بہنیں اور میرے بھائی ایسے ہی آپ نے ان کے حروف گن کے حساب لگا لینا ہے ٹھیک ہے زہری سی بات ہے آپ اپنے محبوب سے اپنی جان سے بھی زیادہ بیار کرتے ہوں گے آج جو جو بھی میرے بھائی اور بہنیں ویڈیو دیکھ رہے ہو سچ سچ بتانا سچ بولنا کبھی آپ نے اپنے محبوب کو نماز پڑھنے کو کہا ہے کبھی آپ نے کہا ہو کہ یار چلو قرآن کی تلاوت کرو اس سے پوچھا ہو کہ آج قرآن کی تلاوت کی ہے آج نماز پڑھی ہے نہیں ہمارا اصول کیا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو فیشن کر کے دکھاتی ہیں کہ میں بڑی فیشنیبل ہوں میرے نکھرے اٹھا لوگے اور اوپر سے جناب جو لڑکا ہے وہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے ساتھ پچاس ساس لڑکے رکھتا ہے کہ میری بڑی جی گینگ ہے میں فلان پھنے کھاں ہوں تو ایسے دوستیاں ہو تو جاتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتی آج مجھے میسیج میں بتائیں کہ کون کون اپنے محبوب کو نماز کی ترغیب دیتا ہے جب آپ کی دوستی اسلامی ہوگی تو اللہ کی قسم ہے کبھی بھی کوئی آپ کو جدہ نہیں کر پائے گا بلکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں غلط ہمیشہ سامنے والا نہیں ہوتا اس عمل کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں سکات اس کی آپ کو بتا دی ہے کیسے نکالنے ہے دن بھی ضرور نہیں ٹائم بھی ضرور نہیں آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹائم کسی بھی لمحہ آپ نے دو رکت نفل ادا کرنے ہے ادا کر لینے کے بعد آپ نے اسی مسلح پر بیٹھے رہنا ہے بیٹھ کر آپ نے اپنے ماتھے پر اپنے دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیاں ایسے جوڑ کر اپنے ماتھے کے اوپر رکھنی ہے چاہے ایسے رکھ لیں چاہے ایسے رکھ لیں رکھ لینے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اکتالیس بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اخر میں آپ نے اپنے محبوب کا تین بار نام لینا ہے فلان بن فلان مطلب آپ کے محبوب کا نام ماریہ انجم ہے آگے اس کے والد یا والدہ کا نام آپ نے تین بار ایسے لینا ہے ماریہ انجم اور آگر اس کے والد یا والدہ کا نام یہ آپ نے تین بار لینا ہے تین بار لے لنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوید چھوٹا سا پیپر لینا ہے اور کالی مارکل پر اس کے اوپر اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے اور نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اوپر محبوب کا نیچے اپنا لکھ لینے کے بعد آپ نے اس کاغذ پر بھی پھونگ مارنی ہے اسے دو ہاتھ فولڈ کرنا ہے اور آپ نے چلتے پانی میں صاف پانی میں اس کاغذ کو بہا دینا ہے اس کے بعد آپ کا محبوب مکمل آپ کا ہو جائے گا کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑ کے جائے گا آپ کی ہر بات پر لبائی کہے گا اب جہاں کہیں گے وہاں رک جائے گا جہاں کہیں گے وہاں اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا وہ سب سے لڑے گا آپ کی خاطر جب آپ کے جذبات اچھے ہوں گے خیال نیک ہوں گے آپ پس کی گفتگو میں قرآن اور نماز ہوگی پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اس عمل کو کریں اور کامیابی حاصل کریں ابھی جلدی سے کمنٹ بوکس میں جائیں صرف اور صرف ایک بار اللہ رب رحمان کا نام ماشاءاللہ کوئی بھی اپنے دل میں تمنا عارض سوچ کر ایک بار ماشاءاللہ لکھ دے تو انشاءاللہ آپ کا نام دعاوں میں شامل کیا جائے گا اور اللہ رب العزت دعاوں کو سننے والے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا بس بندہ مجھ سے آکے مانگے تو سہی تو انشاءاللہ آپ کے لئے خصوصی دعا کروائی جائے گی اللہ میرے تمام بھائی اور بہنوں کی دلی تمنا عارض پوری فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو تب تک کے لئے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ